بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاز کو میں ہلکا سا لائٹ براؤن کروں گی پیاز لائٹ براؤن ہو رہی ہے میں آپ کو بتاتی ہوں میک سبزی میں میرے پاس یہ باریک کیوب میں کٹے ہوئے آلو ہیں اس کے علاوہ یہ باریک میری کٹی ہوئی ہے ایک باول میں یہ گو بھی پھول گو بھی کٹی ہوئی ہے گاجر کیوب کی شکل میں کٹ لی ہے اور تھوڑے سے مٹر میں نے لے لی ہے اور یہ پیاز ہے اس کو بھی میں نے کیوب میں کٹ لیا ہے یہ میک سبزی ہے میتھی، مٹر، گاجر، پھول گو بھی اور یہ پیاز بھی تھوڑی سی میں نے کیوب میں کٹ لیا ہے اور یہ آلو ہیں یہ میک سبزی بہت مزے کی بنے گی اسے میں بوائل رائس کے ساتھ یا پرانٹھے کے ساتھ یا چاول کے ساتھ کھا سکتے ہیں آپ یہ ضرور بنائیں اور میری ریسیپی سے بنائیں آپ کو اچھی لگے گی پیاز لائٹ گولڈن ہو گئی ہے اب میں بتاتی ہوں کیا کرنا ہے پیاز لائٹ گولڈن ہو گئی ہے اس میں 1 ٹی سپون بھر کے میں لال مرچ پاورڈر ڈال دیا 1 ٹی سپون حلدی ڈال دی 1 ٹی سپون کٹاوہ دھنیا اور 1 ٹی سپون کٹاوہ زیرہ ڈال دیا اور 1 ٹی سپون میں پیسا بادرک لسن ڈال کر مسالے کو میں اچھی طرح بھون لوں گی مسالہ اچھی طرح بھون رہا ہے 2 ٹی مارٹر میں نے چھلکہ اتار کر بلینڈ کر لیے وہ بھی اس میں ڈال کر اچھی طرح بھون لوں گی مسالہ اچھی طرح بھون رہا ہے اب میں اس میں دو آلو چھوٹے کیوب میں کٹے تھے یہ اس میں ڈال دوں گی آلو ڈال کر میں دو سے تین منٹ کے لیے اس کو ذرا یہ سبز مرچ ہے میرے پاس باریک کٹ لیں دو سبز مرچ اس کو بھی میں اس میں ڈال دوں گی یہ ڈھکنا رکھ کر دو سے تین منٹ آلو کو میں پکنے دوں گی تین منٹ آلو کو میں نے مسالہ میں بنایا اب میں اس میں یہ ساری مکس سبزی ڈال دوں گی جس میں گاجر، مطر، میتھی اور پھول گو بھی شامل ہیں یہ سب اس میں ڈال دیں 1 ٹی سپون چکن پودر میں ڈال دوں گی اور 1 ٹی سپون نمک یہ اس میں ڈال کر اچھی طرح میکس کر لوں گی یہ دیکھیں سبزی مسالے میں اچھی طرح میکس ہو گئی اب 1 ٹی سپون نمک اس میں پانی ڈال دوں گی اور میڈیم آگ پر ڈھکنا ڈھک کر سبزی کو اتنی دیر پکاؤں گی کہ سبزی اس پانی میں اچھی طرح سوفٹ ہو جائے اور پانی بھی خوشک ہو جائے سبزی تیار ہو گئی ہے بہت اچھی اس میں میں یہ 1 ٹی سپون کے قریب بٹر ہے یہ اس میں ڈال کے اور دو مند دم پر رکھ دوں گی تاکہ بٹر کی اس میں اچھی سی خوشبو آ جائے بٹر میکس سبزی میں بالکل میلٹ ہو گیا ہے اب میں اسے ڈش آؤٹ کر دی یہ دیکھیں مزیدار سی میکس سبزی میں نے ڈش آؤٹ کر دی ہے یہ سنگل سروس بھی اور ڈش میں بھی آؤٹ کر دی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کریں اور مجھے اپنے کمنٹس بھی دیں اللہ حافظ مجھے اپنے کمنٹس بھی دیں